یہ اس شرٹ کے فالس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس پر لائنز بڑی ہوئی ہیں بٹ ان فالس کو ہم نے بدلا ہے اس پیاری سی ڈیزائننگ میں مگر کیسے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹک ضرور دیکھے گا السلام علیکم ویڈیو تو جیسا کہ آپ کی شرٹ دیکھ رہی ہیں یہ پسلے دنوں ہم نے پرچیز کی تھی بٹ اس پر یہ جو فالس تھے اس شرٹ کو ہم نے لے تو لیا پہلے ہم نے یہی سوچا کہ اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن جب سلائی کرنے کے بارے جب اس کی کٹنگ کی تو اب ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس کو ہم کریں کیا اس کی تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان لائنز کو ہم کس طرح سے چھپائیں اور یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ بری لگ رہی تھی کپڑے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہیں کتنی بے ڈھنگی سی اور عجیب و غریب لگ رہی ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہاں بہت زیادہ دماغ لڑایا اور بلاخر ہم نے یہاں اس کی یہ ڈیزائننگ سوچی کہ یہ جو بیک سائیڈ ہے یہ سامنے آپ کے بیک سائیڈ ہے اس کی بیک سائیڈ پہ تو ہم نے کٹنگ کرتے ہوئے اس کو ہم سینٹر میں لے آئے کیونکہ یہ لائنز جو تھیں یہ ایک سائیڈ پہ تھیں بٹھ ہم نے کٹنگ اس طرح سے کی کہ یہ دونوں لائنز سینٹر میں آئے یعنی کہ ایکول ہو گئے دونوں لائنز ایک دوسرے کے ایکول آگئے تو اب ہم یہاں پہ بیک سائیڈ کو تو ہم ایزیلی کر لیں گے اس کے اوپر ہم سٹرپس وغیرہ لگا لیں گے تو بہت ہی پیاری ڈیزائننگ بن جائے گی بٹھ یہ ہے اس کی فرنٹ سائیڈ فرنٹ سائیڈ کے اوپر ایسے تھا کہ یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ کے اوپر ایک سائیڈ پہ لائن تھی اور اب اس کا تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب اس کو ہم کیسے لے کے آئیں کیسے نکالیں اور یہ دیکھیں اس پر بارڈر بنا ہوا ہے تو بارڈر کو بھی سینٹر میں لے کے آنا تھا یہ جو نیچے بارڈر بنا ہوا تھا اس کو بھی ہم نے گہرے پہ ہی لے کے آنا تھا اور یہ دیکھیں لائن جو تھی وہ بلکل ایک کنارے پہ تھی تو یہاں اگر ہم ایک کنارے پہ سٹرپ لگاتے وہ تو بلکل ہی کنارے پہ چلی جاتی اگر اس کے اوپوزٹ بھی لگا لیتے دوسری سائیڈ پہ بھی لگاتے تو وہ دونوں ہی کنارے پہ آ جاتی اور نظر نہیں آنی تھی وہ اچھی نہیں لگنی تھی تو ہم نے یہاں پہ یہ بارڈر تھا اس کے ساتھ اس بارڈر کی یہ جو بلکل باریک سی گرین کلر کی اس میں لائنز ہے نا یہ لائنز ہم نے یہاں پہ لگانے کا سوچا ہے اور یہ لائنز جو ہیں ہم یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی سٹرپ پریڈی کر لیا تو اس کو جسٹ کٹ کرنے کے بعد دونوں سائٹ سے فولڈ کر لیا ہے اور یہی سٹرپس جو ہیں یہ بیک سائٹ پہ تو ایزیلی لگ جائیں گی اس کے اوپر یہ دیکھیں اب آپ کو پتہ چلا گا کہ اس طرح سے دیزائننگ ہوگی اور کتنی زبردست لگے گی بٹ فرنٹ پہ جو ہے دیزائننگ تو ہو جائے گی لیکن اگر ہم سائٹ پہ لائنز لگاتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پہ ہم نے یہ ڈیزائن سوچا ہے کہ یہ جو سائٹ والی سٹرپ ہے اس کے اوپر تو ہم سٹرپ لگا دیں گے بٹ یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بیرش کیا کہ وہ اچھی نہیں لگے گی سائٹ پہ آ جائے گی پہنا ہوا تو بہت ہی عجیب لگے گا تو اب یا تو وہ چاک کے اوپر ہو جاتا ایک چاک کے اوپر سٹرپ لگی ہوتی تو وہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ سٹائل بنا ہویا لیکن یہاں پہ اب ہم نے یہ ڈیزائنگ سوچی ہے کہ اس کے اوپر تو ہم سٹرپ لگائیں گے بٹ یہاں ہم ایک اور ڈیزائنگ کریں گے دوسری سٹرپ کو ہم اس طرح سے لے کے آئیں گے اپنے نیک کے ساتھ اور اس میں تھوڑا سا گیپ آئے گا تقریباً 3 انچز کا ان دونوں کے درمیان گیپ آئے گا اور اس طرح سے ہم انگرکھا شیپ میں یہ سٹرپ لگائیں گے اور اسی طرح سے اوپر نیک کی بھی جو دوسری سٹرپ ہوگی وہ لگانے کے بعد یہ لک آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن جو ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور بننے کے بعد اور بھی زیادہ پیارا لگنے والا ہے اس کے ساتھ یہ بارڈر ہے جس کو ہم نیچے دامن پہ اٹیچ کریں گے تو اس کی لک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے ہم نے کس طرح سے ریڈی کیا سمپل اس کا ہم نے وی نیک کٹ کیا ہے اور وی نیک کٹ کرنے کے بعد سینٹر میں چھوٹا سا کٹ لگایا ہے کٹ لگا کے اس کو فول کر لیا ہے فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ سے جو تھوڑا سا فیبریک ہے اس کو ہم نے اسی طرح سے فول کر لیا اس میں کسی بکرم کا یوز نہیں کیا نہ ہی سٹرپ کے اندر لیکن آپ چاہیں تو یہاں بکرم اٹیچ کر سکتی ہیں اگر آپ سٹرپ کے اندر بکرم اٹیچ کر لیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اب سٹرپ جو ہے اس کو ہم سیدھا سیدھا اس پر رکھ کے اس طرح سے اٹیچ کر دیں گے ایک سائیڈ کی گلے کی سٹرپ لگانے کے بعد اس کو ہم پہلے ڈبل کر لیں گے یہ سلائی ڈبل کرنے کے بعد یہ ایک سائیڈ ہماری ریڈی ہو جائے گی یہ گلے پر سٹرپ لگاتے ہوئے خاص طور پر آپ نے ایک ہی چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ کچھ اور ہی بن جائے گا میں آپ کو بتا رہی ہوں اب اسی طرح سے ہم اس کی دوسری سائیڈ ریڈی کر لیں گے اور سمپل پہلے کنارے والی سلائی لگا لیں گے کنارے والی سلائی لگانے کے بعد ہم دوسری سلائی بھی اس کو ڈبل کر لیں گے یہاں سے اس کو ہم آگے لے آئیں گے انگرکھا شیپ میں لکھے آنا ہے تو اگر آپ یہاں کسی چاک کے مدد سے لائنس بنا لیں وہ زیادہ بہتے رہے یہاں اس طرح سے آئرن سے کریز بھی بنا سکتی ہیں تو ہم نے بالکل یہاں پہ کریز بنائی ہے اور اس طرح سے اس کو تھوڑا سا آگے لے کے آئیں گے اور یہ دیکھیں جو کریز بنائی ہوئی ہم نے یہاں سے اس کو ہم کریں گے ترن یہاں سے ہم اس کو موڑیں گے سیدھی سیدھی اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے یہ سارے سٹرپ ہماری انڈ تک اسی طرح سے لگ جائے گی بعد میں اس کی ہم سیکنڈ سلائی جو سائیڈ والی سلائی ہے اس کو ڈبل کر لیں گے اور یہ لک آپ کے سامنے ہے یہ ڈیزائن بننے کے بعد اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کو آپ سمپل فیبرک کے اوپر بھی بنا سکتی ہیں بالکل سادہ کے اوپر ہمیں سمجھنی آ رہا ہوتا ہے کیا ڈیزائننگ کریں تو بالکل آپ اس طرح کا ڈیزائن جو ہے سمپل فیبرک کے اوپر بھی بنا سکتی ہیں اس رپس کے ساتھ بننے والا ڈیزائن ہے جسٹ اور بہت ہی خوبصورت لک دے رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں تو یہاں تک تو ہمارا یہ سٹائل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم کریں گے سٹچ اور یہ شر کمپلیٹ کریں گے اس کو سٹچ کرنے کے بعد اس کی لک اور بھی زیادہ پیاری ہو جائے گی جیسے کہ ہم آپ کو بھی دکھانے ہی والے ہیں اس کو مکمل کرنے کے بعد اس کی جو فائنل لک ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا زبردست چاہے یہ ڈیزائن بن کے ریڈی ہوا ہے اور اب آپ نے مجھے بتانے کہ اگر آپ اس سیچویشن میں ہوتی ہیں اگر آپ کپڑے سے لائک کرتی ہیں انٹرسٹ رکھتی ہیں تو آپ پلیز بتائیے گا کہ اگر آپ اس سیچویشن میں ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ڈیزائنگ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھیلے گے تو لائک چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ایزلی مل سکے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نئے آئیڈیا کے ساتھ تب تک یہ اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ